آج میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی کے تحت پڑھا پولیس ٹوینٹی ون آر آر اور ٹوینٹی سیون آر آر نے ایک ٹیرر مڈیول جو کہ یہاں پہ نات کشمی میں پرٹیکلرلی ایک تو ٹیرر ایکٹویٹیز کرنے کے لیے کچھ لڑکوں کو تیار کر رہا تھا اور خود بھی وہ اس طاق میں تھے کہ وہ کوئی ٹیرر ایکٹ کریں اور اس کے علاوہ جو فنڈ ریز کر رہے تھے ٹیرریسٹ آرگنائزیشنز کے لیے وہ یہاں پہ کام کر رہے تھے اس میں ابھی تک ہم نے چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن میں سے دو لڑکے آہ چیرکوٹ لولاب کے ہیں آہ جن کا نام آہ ایک کا بلال ہے اور ایک کا زوہر ہے اس کے علاوہ ایک لڑکا توحید جس جس کا اصلی نام واحد ہے وہ ہنڈوڑا کرہنے والا ہے اور آہ دو لڑکے سوپور کے ہیں جس میں ایک بشیر اور آہ دوسرے کا نام آہ مشتاق ہے ایک لڑکا جو ہے جاوید وہ سنگھ پورا پٹن کا رہنے والا ہے آہ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کی ایک آہ بڑی آہ ایک آہ سیکرٹ انفرمیشن جو ہمیں ملتی ہے اس کے حساب سے ٹوئنٹی ون آر آر اور پوڑا پولیس نے آہ بلال کو اس وقت پکڑا کی جب وہ آہ کہیں ایک کنسائنمنٹ لے کے جا رہا تھا اور اس کو آہ نتنوسہ کے پاس وہاں پہ گرفتار کیا گیا اس کے بعد اس کے ہی آہ کنفیشن پہ اور اس کے ڈسکلوجر پہ یہ باقی ساتھی جو ہیں اس کے پکڑے گئے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایک اصلاحی ریلیف ٹرسٹ جو جس کو توحید جو واحد جس کا نام میں نے بتایا ہنڈ وڑا کا ہے وہ ہنڈل کر رہا تھا اور اس کے ذریعے وہ ایک تو فنڈ جو ہے وہ ریز کر رہے تھے سیکرٹ میٹنگز کرتے تھے اور جہاں پہ یہ ڈسائیڈ کرتے تھے کہ کس کس کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ وہ ان کا نیٹورک جو ہے وہ اور فیلتا جائے اور آہ اس طریقے سے آہ ٹرر ایکٹویٹیز کو یہاں پہ بڑھا دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپارہ کے جو آہ پاکستان بیسٹ ہینڈلرز ہیں جن میں جرنل عبداللہ جس کا اصلی نام غلام رسول شاہ جو حیامہ کر رہنے والا ہے وہ اور ایک محمد سلطان پیر جو کی وہ بھی حیامہ کر رہنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ٹیوریسٹ ہینڈلرز جو ہیں وہ ان لڑکوں کو ہینڈل کر رہے تھے اور یہاں پہ ٹیوریزم کو دوبارہ سی ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اس روپ سے پانچ پسٹلز کچھ آئی ڈی مٹیریل جو کی آہ ریکلیکٹ کر کے اور اس کو آہ پردر جو موڈیفائی کر کے جیسے ایکسپلوسی کو بنایا جاتا ہے ویسے کرنے کے لیے تیار تھے وہ بھی ریکور ہوا ہے اور اس کے علاوہ ابھی کیونکہ پتیش اکزاہی مرلے میں ہے ابھی اور کیا آگے آہ کتنا بڑا یہ نیٹورک نکلتا ہے یا اور کتنے ایرسٹس ہوتے ہیں آہ وہ باقی ہے اور آہ یہی ڈیٹیلز آپ سے بھلال شیئر کرنے سے دیفنیٹلی کیونکہ ابھی پتیش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور ابھی صرف بلال کا ہی کنفیشن جو ہے آہ وہ جو ریکارڈ ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ڈسکروجر پہ ہی اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں البتہ ان کے جو ساتھیوں کی اور فردر جب تبتیش ہوگی تو آہ مجھے امید ہے کہ اور بھی ایرسٹس اس میں ہوں گی اور اور بھی ریکوریز ہونے کے پورے چانس دیکھیں آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آہ لو لاب سے پھر ہنڈوارا سے پھر سوپور سے اور پھر بارہ ملا پٹن والے علاقے سے اگر یوت مل کے ایک نیٹورک کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نارد کشمیر میں یہ آہ ملڈنسی کو ریوائیو کرنے کی کوشش تھی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کی کیونکہ انسٹریکشنز یہاں کے جو آہ لوگ پاکستان بیسٹ جو ٹیریسٹ ہینڈلر ہیں وہ دے رہے تھے تو آہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ملڈنسی کو یہاں پہ دوبارہ سا دوبارہ کھلانے کی کوشش کر رہے تھے اور دوبارہ اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ایک ایسا نیٹورک تھا ان میں آہ میکسیمم لوگوں کا جو ہے وہ پاسٹ میں بھی آہ ملڈنسی ریلیٹڈ کیسز میں انوالمنٹ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ ریوائیو کر کے اور ان کو ایکٹیویٹ کر کے ایک آہ آہ نیا نیٹورک تیار کرنے کی کوشش آہ دیکھیں یہ لوگ جو وہاں سے انسٹریکشنز دے رہے تھے یہ تحریک المجاہدین کے ہیں وہ ابستہ ہے البتہ یہاں پہ دیکھیں آج کل ٹیرریزم میں وہ بھی نہیں رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کی جو نئے تبتیش ہو رہے ہیں ان میں آہ ڈیفرنٹ ٹیرریسٹ گروپس کا ایک ساتھ آپریٹ کرنا بھی سامنے آیا ہے اور آہ ابھی کیونکہ تبتیش میں نے بولا کہ ابتدائی مرالے میں آگے کیا کیا ایسا ارگنائزیشن کا کیسے نام آتا ہے وہ ابھی مزید آہ شیئر کرنا بھاگی ہے جی سر یہ جو پسٹل آب ہو رہے ہیں پسٹل پان جاتا ہونے ہیں اگر کچھ ٹارگٹ ہو چاہے ہیں نیچولی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آہ سعود کشمیر میں یا سینٹرل کشمیر میں کچھ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایسی کچھ واردات ہو سکتی تھی اور آہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بروقت ایک آہ پولیس اور آرمی کی جو کروائی مشترکہ ہوئی ہے اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کامیابی نیچ